ناظرین اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زنیرہ تائر عباسی آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک دلچسپ اور کومن سنس کا کوششن لے کے آئیں سوال یہ ہے کیا عمران خان صاحب کو بیوہ کے شوہر کو نوکری دینی چاہیے چلے آئیے جانتے ہیں عوام سے ان کی رائے عمران خان صاحب کو اگر وہ الیجیبل ہے تو اس کو دینی چاہیے اگر وہ الیجیبل نہیں ہے کرائیٹیریا پہ نہیں اترتا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے پاکستان میں نہیں رہتا کیا تو آپ عمران خان صاحب کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گا وہ پرائیم نیسٹر ہیں اس کو ہم تو نہیں وہ اس کو بتا سکتے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے خیر ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے نا تو ان کو جوب کیا جس چیز پہ وہ پورا اترتا ہے وہ سب کچھ دینا چاہیے بیوہ کے ہزبن کو جوب دینی چاہیے ڈیفنیٹلی دینی چاہیے اگر وہ کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے ڈیو سو مچ امران خان بیوہ کے ہزبن کو نوکری نہیں دے رہے آپ اس معاملے میں کیا رائے رکھتی ہیں کیا انہیں دینی چاہیے جی دینی چاہیے دینی چاہیے بیوہ کے ہزبن کو نوکری دینی چاہیے جی ضرور دینی چاہیے کیوں دینی چاہیے اس لیے یہ بیوہ کا حق ہے نہیں ان کو دینی چاہیے یہ بھی بطلب پاکستانی شہری ہے ان کے بھی کوئی زندگی ہے کوئی ضروریات ہے پھر وہ کیا کہے گا پھر وہ کیسے کام کرے گا پھر داکھیں مالے گا چوری کرے گا پھر یہی ہوگا مطلب ان کی نکرین دیں گے تو غلط بات ہے اس آنکھ میں میں نہیں ہوں شکریہ آپ نے اپنی رائے بتائی تو اگر وہ نہیں دے رہے تو اس سے کیا نقصان ہو رہے ہیں نقصان ہوگا چوریہ پڑھیں گی جو ابھی جو اسلامباد میں اڈکیتیاں ہو رہی ہے دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے کیوں کہ وہاں کے ساتھ انہوں نے اتنے وعدے کیے ہوئے ہیں تو اپنے وعدے پر کسی پہ بھی نہیں ہو پورے اترے نا کوئی بھی وعدہ نہیں ہے جو انہوں نے پورا کیا کچھ بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے یہ اپنے اپنے کارے ہیں کسی کا کوئی بھلا نہیں کر رہا تو آپ عمران خان کو کیا پیغام دینا چاہیے میں تو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں جو وعدے انہوں نے کیے ان پر پورا اترے اور بیوہ کے ہزمن کو نوکری دیں بیوہ کو ہزمن کو بھی نوکری جو مجبور لوگ ہیں ان کی بھی مادت کریں بیوہ کے ہزمن کو نوکری دینی چاہیے دینی چاہیے کیوں نہیں دینی چاہیے شکریہ امیران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے اسے کسی معاملے کا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہے کہہ سکتی ہوں اس کو اللہ ادایت دے دے آمین تو آپ انہیں کیا میسید دینا چاہیں گی عمران خان صاحب کے لیے کیا میسید دینا چاہیں گی یہی کہ ان کے عید گرد جو وہی پرانے لوگ آئے ہوئے انہیں تبدیلی کا نام نہ دیں اور اپنی آنکھیں بھی کھول لیں تو عمران خان صاحب کو بیوہ کے ہزمن کو نوکری دینی چاہیے میریٹ پہ ہو تو ضرور عمران خان صاحب بیوہ کے ہزمن کو نوکری نہیں دے رہے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں سلام سببیل کو غلط کریں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کال کو وہ بھی مار سکتی ہے پھر ان کے این پیشے دے گا یہ اداروں کا کام ہے پرائیم انسٹر صاحب کو بھی اس کو نظر ثانی کرنے چاہیے میروہ کہتا ہوں کہ وہ نہیں جیس کا حق ہے اس کا کچھ جو اور پرانے چاہیے تو ان کے ہزمن کو نوکری دینی چاہیے دینی چاہیے یہ ضرور دینی چاہیے اگر حق ہے تو بیوہ کے ہزمن کو نوکری دینی چاہیے نہیں وہ تو ادارہ اس لیگل پر دیکھے گا اگر ان کو محرار مندر ان کو دینی چاہیے یہ بارے کا کام ہے جی بالکل دینے چاہیے اس کا بھی حق ہے جو اس کے عوام اس کا جو ہزبینڈ ہے وہ کتنے سال کر چکا ہے نوکری سے اس پر کومیسنز ہائی نہیں ہے اس پر کومیسنز ہائی نہیں ہے اس پر کومیسنز ہائی نہیں ہے وہ ایک طرف کہتا جی میں دھونگا نوکرییاں ایک طرف سے نکال رہے ہیں حقوں مستے تو عمران خان صاحب کو دیکھو کومیسنز سے بات کرے یوں ٹرن نہ لے کبھی کہتا دیتا ہوں کبھی نہیں دیتا ہوں تو بیوہ کے ہزبینڈ کو نوکری ملنی چاہیے بالکل جی اس کا حق ہے اور ہر حکومت بھی آئے ہیں عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ وہ بیوہ کے ہزبینڈ کو نوکری نہیں دیں گے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی میں کہنا چاہوں گی کہ ان کے لیے یہ غلط ہے نا بیوہ اگر وہ ان کو نوکری نہیں دیں گے تو بیوہ کہاں سکھائے گی بیوہ کے ہزبینڈ کو نوکری